بسم اللہ الرحمن الرحیم روزے کی حالت میں روزہ رکھ کر دن کے وقت میں کیونکہ رازت کے وقت میں تو روزہ ہوتا نہیں ہے دن کے وقت میں اگر کوئی روزہ رکھا ہے اور وہ چھوٹے بچے سے پیار کرنے لگتا ہے بچے کو چومنے لگتا ہے چھوٹا بچہ ہے اس کو دیکھنے میں اچھا لگا وہ بچے کو چوم لیا اس کو جو ہے گود میں لیا ہوا تھا ذرا سے اس کو جو ہے اونٹ لگا کر چوم لیا اس سے اس کا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا کیا مسئلہ ہے یہ ایک بہت ضروری مسئلہ آج کا چھڑ رہا ہے اسی لئے یہ مسئلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جیسا کہ فتاوہ عالمگیری میں جن نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو ایک پر کھول کر اس بارے میں چومنے کے بارے میں آپ مسئلہ دیکھ سکتے ہیں صحیح مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں چھوٹے بچے کو پیار کرنا بالکل جائز ہے کراہت بھی نہیں ہے مکرو بھی نہیں ہے یاد رکھے گا چھوٹے بچے کو جہاں تک بیوی کی بات ایک الگ ہے چھوٹے بچے کی بات کرنا ہوں اس کو کوئی چوم لیتا ہے اس کو اونٹ لگا کے چوم لیا اس سے اس کے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا یہاں تک کہ فقہہ نے مکرو بھی نہیں کہا کہا کہ جائز ہے لا بعضہ بھی کوئی حرج نہیں ہے لیکن آج جس کو فقہہ مسئلہ مسئلہ مسائل جاننے والے جائز قرار دے رہے ہیں اس کو کچھ حضرات ناجے اور حرام کہتے ہیں روزہ ٹوٹ گیا ایسے فتوے دینے لگ جاتے ہیں اب بتائیے کیا ہوگا اسی لئے علماء سے جڑیے اس کے ساتھ ان کو دھوکہ کہاں سے لگا وہ بھی سمجھ لیجئے آپ تاکہ آپ بھی سمجھ جائیں بعد میں دیکھیں دھوکہ یہ لگا ایک مسئلہ ہے اگر کوئی اپنی بیوی کو ہونٹ لگا کر چوم لیتا ہے اور اس کی تھوک کو اس کو موں کو اس کے بیوی کے موں کو چومتا ہے ہونٹ کو چومتا ہے پھر اس کے بعد اس کی تھوک جو ہے نگل لیتا ہے اس سے روزہ ٹوٹ گیا اور کفارہ بھی دینا پڑے گا لہٰذا یہ ناجائز ہے اس کے لئے ایسا کرنا اس مسئلے سے یہاں دھوکہ لگا جبکہ وہ بیوی کی بات ہے وہ مسئلہ بیوی کے بارے میں ہے وہ بچے کے بارے میں نہیں ہے اور وہ جو بات ہے وہ ہونٹ کو چومنے اور تھوک کے نگلنے کی بات ہے یہاں پر تھوک کے نگلنے کی بات نہیں ہے کوئی بچے کے اونٹ کو چوم کے تھوک نگلتا ہے جیسے بیوی سے آدمی پیار محبت کرتا ہے ایسے کرتے ہیں کیا بچے کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہی نہیں ہے تو پھر اس مسئلے سے اس مسئلے کو جوڑ کر لوگوں کو پریشان کرنا یہ کہنا کہ اپنے بچے کو روزہ کے حالت میں مت چومو یہ کیا معاملہ ہے بھائی اسی لئے مسئلہ صحیح مسئلہ جانکاری حاصل کرئے ضروری ہے آپ کے لئے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی صحیح سمجھتا فرمائے یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈ سپ پر جڑنے کے لئے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈ سپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں